ہماری خاص پیشکس اس کا نام ہے بھارت کا فیصلہ کیونکہ اب سے ساڑھے تیرہ گھنٹے کے بعد صبح ساڑھے دس بجے کل صبح ساڑھے دس بجے چناؤ آیوگ وگیان بھون میں ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے اور چناؤ آیوگ اس پریس کانفرنس میں عام چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کرنے والا ہے اور یہ خبر ہے کہ چھے سے سات چرونوں میں چناؤ ہو سکتے ہیں اپریل اور مائی کے مہینے میں اور مائی کے تیسرے ہفتے میں ووٹوں کی گنتی کا کام ہو س رکھتا ہے اس کا ودیوت اعلان کل کیا جائے گا ہم بات کرے تھے نریند موڈی کی اور اب بات کرتے ہیں راہل گانڈی کی راہل گانڈی نے ایک بیان دیا اور اس بیان میں راہل گانڈی نے نریند موڈی پر نشانہ سادھا اور کہا کہ اللو بنانے والوں سے بچ کے رہنا چاہیے اس بیان کو ایک بار سن لیتے ہیں چائے والے کی عزت کرنی ہے چائے والے کی عزت کرنی ہے کسان کی عزت کرنی ہے مجدور کی عزت کرنی ہے مگر مگر جو اللو بناتا ہے اس کی عزت نہیں کرنی یہ جو بیان ہے فیکو شروع ہوا پہلے نریند موڈی کو فیکو کہا گیا اس کے بعد نریند موڈی کے سمرتگو کی طرف سے راہل گانڈی کو پپو کہا گیا اور اس کے بعد راہل گانڈی کا یہ بیان آیا جب اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ نریند موڈی اللو بنا رہے گا تو سوال اب یہ ہے عجی جہا کے پاس چلتے ہیں کانگریس پر بہت اچھی نظر رکھتے ہیں عجی جہا کانگریس میں ایک دویدہ کیوں دکھتی ہے کانگریس میں ایک بات اگر آپ کو یاد ہوگا دلی کے جب چناؤ کے نتیجے آئے تھے سونیا گانڈی بہار آئی تھی اور سونیا گانڈی نے کہا کہ اچھیت سمیہ پر ہم اپنے پردھان منتری پت کے امیدوار کا اعلان کر دیں گے قیاس لگائے گئے کہ راہل گانڈی کے طور پر ان کو سامنے لائے جائے گا اور ان کی کمان میں چناؤ لڑا جائے گا لیکن وہ نام سامنے نہیں آیا کانگریس کشم کشمے کیوں ہیں کانگریس بیک فوٹ پر کیوں ہیں ٹھیک ہے وینو جی کانگریس قسم کسمے بھی ہے دوویدہ میں بھی ہے کانگریس کو یہ بھی دکھتا ہے کہ دس سالوں کا راج اور اس کے بعد جو ایک انٹی کمبنسی ہے جو گھٹک دل کے سہیوگی ہیں وہ ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کل ملا کے جو کانگریس کا ای آئی سی سی کا عدیویشن ہوا اور اس سے پہلے جو جو تنگ ٹینک ہے کانگریس کا جو ہماری جانکاری ہے اس کے مطابق سیدھے طور پر موڈی ورسز راہول کے بیچ میں ایک حیث جو چل رہی تھی وہ سیدھا ایک تو کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ 2009 کے علاوہ ہم نے کبھی بھی پردان منتری پتھ کے امیدوار کا نام کا اعلان نہیں کیا ایکسپ 2009 میں جب پردان منتری منموہن سنگھ کا نام کا اعلان سانکیتک طور پر سونیا گاندھی نے کیا تھا تو ایک ان کا ایک ترک ہے کہ ہم نے کبھی پردان منتری پتھ کے امیدوار کا نام کا اعلان نہیں کیا جبکہ دلی ویدھان سوا چناؤ کے جس دن نتیجے آئے تھے کانگریس ادھیاکس نے on record کہا تھا کہ صحیح سمیے پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا لیکن جو پڑشتیتیاں اور جو محول کانگریس کے ایک طرح سے فیور میں نہیں دیکھ رہی ہے اس کے یہ بہت بڑا کارن ہے کہ سیدھے طور پر راہول گاندھی کو کانگریس نے پی ام پروجیکٹ نہیں کیا کو اس بات کا احساس ہے کہ دس سالوں کے انٹی انکمبنسی کے بعد جب دوہزار چودہ کے چناؤں میں میدان میں جائیں گے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو پڑنام ہے سمبھوتہ ان کے فیور میں نہیں جائے گا یہ ایک آکلن ہو سکتا ہے ستیش بات یہ ہے کہ کانگریس میں اگر ہم راہول گاندھی کا ذکر کریں تو کیا راہول گاندھی ڈر گئے کیا راہول گاندھی اس کمان کو لینے کے لیے راہول گاندھی کے نام کی ویدیوت گھوشنا اپنے انتیم چرن میں تھی اور چاری روپ سے ہونا بھی تھا لیکن انتتہ کیا ہوا کسی کو کچھ پتا نہیں لگا یہ کہیں گے کہ ڈر گئے یہ بھی صحیح نہیں ہوگا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں سامل نہیں ہوئے کانگریس دیکھئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ راہول گاندھی جو ہیں آگے کچھ سال آگے کی کچھ سال آگے کی راہول نیتی کے تحت آپ رکسہ والوں سے یا پھر جو ہے کولیوں سے مل رہے ہیں لیکن دوہجار چودہ کا چناب وہ ٹھیک سیدھے طور پر ایک لڑاکے کے روپ میں لڑ رہے ہیں ایسا مجھے لگتا نہیں ہے تو ابھی کانگریس میں جو ایک چرننگ ہے وہ چل رہا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کانگریس کی جو ادھیڑ کانگریس ہے اور راہول کانگریس ہے اس کے بیچ میں بھی کچھ گیپ ہے اور جہاں تک بات رہی جو ستہ کے کئی کیندر رہے تو لٹین ڈلی میں بھی آپ دیکھئے تو دس کانگریسی نیتا اپنی دس کانگریس الگ الگ چلاتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ راہول گاندھی ایک جو لڑائی باہر لڑنے والے تھے مجھے لگتا ہے کہ وہ اندر ہی وہ چیز کو لڑائی لڑ رہے ہیں اور وہ لگتا ہے کہ جو کانگریس میں جو کومیونکیشن تین چیزوں کا گیپ رہا ہے میرے خیال سے وہ سمواد سمنوے اور سنچار اس میں یہ فسکر کانگریس رہی ہے اس لئے جو لڑائی موڈی سے لڑی جانی چاہیے تھی وہ لڑائی مجھے لگتا ہے وہ اندر اندر چل رہی ہے جب یہ ساپ ہوگا تب سائد آگے کی بات ہوگی کچھ لوگ کہتے تھے کہ دو ہزار بارہ میں ہی چنام ہو جائیں گے تو اگر دو ہزار بارہ میں اگر راہول گاندھی اس ڈھنگ سے جو کام ہم ابھی کرتے تو یہ سائد دو ہزار چودہ کے لیے تیار رہتے ہیں جرہاں لیٹ ہیں اور دوسری چیز ہو سکتا ہے کہ اگلے بار کے لیے تھوڑا ارلی ہیں لیکن دو ہزار چودہ کا جہاں تک سوال ہے تو ایک جو چیلنج ہوتا ہے وہ چیز کم دکھائی پڑتی ہے اگر میں ان دو ہزار چودہ کے لوگ سبح چناؤ کی بات کروں تو مجھے ان چناؤ میں تین سوال نظر آتے ہیں پہلا سوال یہ دکھتا ہے کہ کیا دو ہزار چودہ کے چناؤ میں ان ڈی اے دو سو بہتر کا آنکھڑا پار کر پائے گی دوسرا سوال کیا کانگریس پارٹی اپنی راجنیتیک اتحاس کی اب تک کی سب سے کم سیٹے پائے گی اور تیسرا کیا اربین کیجریوال کچھ فیکٹر بن کے ابریں گے ستیش ان تینوں سوالوں کے جواب آپ ہی دے تو بہتر ہے دیکھ میں تینوں کا دواب دیتا ہوں کانگریس ہو سکتا ہے کہ ابھی تک جو اسٹیتی ہے اس میں کانگریس کا جو دعویٰ ہے وہ بہت مضبوط نظر نہیں آ رہا ہے کمزور دکھ رہا ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے سرپرائزز پہلے بھی وہ ہم اس پہ نہیں جائیں گے کیونکہ ہم اپنین پول کی طرح اپنا کوئی اپنین دینا نہیں چاہتے پہلی بات بھی نو اور اپنین پول کا حسر ہم نے دیکھ لیا نہیں اپنین کا بھی حسر آپ دیکھ سکتے وہ تو پول کے جھری اپنین دیتے تھے ہم اپنین دینے سے بھی ڈر رہے ہیں کیونکہ باجپیہ تو چناؤ جیت رہے تھے دو ہزار چار میں لیکن ایک آئیک اُلٹ گئے اور سائن ختم ہو گئی تو وہ ایک بات ہے دوسری بات جو آپ نے کہا اروند کیجریوال اروند کیجریوال کے بارے میں ایک بہت بڑے لیکھک نے ابھی کچھ دن پہلے لکھا کہ جو آپ پارٹی ہے وہ راجنیتی کی آئیٹم نمبر ہے مطلب وہ ایک ہونا جروری ہے لیکن آتی ہے اور چلی جاتی ہے تو اروند کیجریوال نے جس طرح سے ستہ یہاں پہ چھوڑ دیا ڈلی کے مکہ منتری کے روپ میں اور ساڑھے تین سو سیٹوں کے ساتھ لوگ سوا میں اتنے جلدی اُتر گئے اور صرف 42-42 دن میں چناؤں ہونے تو وہ سائد کچھ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہی آساتیت ہو گئے بہت ہی آپ کہیں کہ امبیسیس ہو گئے وہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ گل کھلا سکتے ہیں اب ہی ہم کو لگتا ہے ان کے لیے تھوڑی اس بار جلدی ہو گئی ہے اور تیسرا سوال تیسرا سوال کے بارے میں جرہا میں بھی بھول گیا جو آپ پوچھ رہتے ہیں تیسرا سوال اروند کیجریوال اروند کیجریوال بولا آپ نے اور اب ہم اس پر اور آگے بات کریں گے کیونکہ یہ ایک بڑی خبر ہے کل ساڑھے دس بجے ویجیان بھون میں پریس کانفرنس ہوگی اور اس پریس کانفرنس میں چناؤ آیوک کی طرف سے اعلان کیا جائے گا چناؤ کی تاریخوں کا چناؤ آیوک کا بھی ہم رکھ کریں گے روی دوبے ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ راگویندر ہیں مہراشتر کی راج نیتی کے بارے ہم بات کرنے کے لئے سچین پرعب ہیں ان کے پاس بھی لوٹیں گے اور ساتھ میں جو تین سوال دیش کے سامنے سب سے بڑے ہیں پہلا وہ پہلا یہ کیا انڈی اے دو سو بہتر کا آنگلہ چھوپائے گی کیا راہل گاندھی کے نیتر تو میں کانگریس سو سے بھی نیچے رہ جائے گی اور تیسا سوال کیا ارون کیجریوال کا فیکٹر ان چناؤں میں کام کرے گا